بہت وقت پہلے کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں زائد نام کا ایک پینٹر رہتا تھا جو بہت اماندار تھا لیکن بہت زیادہ خریب ہونے کی وجہ سے گھر گھر جا کر پینٹ کرتا تھا اس کی آمدنی بہت کم تھی بہت مشکل سے اس کا گھر چل رہا تھا سارا دن محنت کرنے کے باوجود صرف دو وقت کی روٹی ملتی تھی پینٹر چاہتا تھا کہ اس کے پاس ایک نیا اور بڑا گھر ہو لیکن وہ ہر چھوٹا کام بہت امانداری اور لگن سے کرتا تھا ایک دن گاؤں کے زمیدار نے بلائیا اور کہا میں نے تمہیں یہاں بہت ضروری کام سے بلائیا ہے کیا تم کام کرو گے جی ضرور کروں گا بتائیے کیا کام ہے میں چاہتا ہوں تم میری کشتی کو پینٹ کرو اور یہ کام آج ہو جانا چاہیے جی حضور میں یہ کام آج ہی کر دوں گا کشتی پینٹ کرنے کا کام پا کر زائد بہت خوش ہوا یہ سب تو ٹھیک ہے پہلے یہ بتاؤ کہ اس کام کے تم کتنے پیسے لوگے ویسے اس کے پندرہ سو لگتے ہیں لیکن آپ کو جو ٹھیک لگے آپ دے دیں ہم ٹھیک ہے تمہیں پندرہ سو مل جائے گا لیکن کام ٹھیک ہونا چاہیے آپ فکر نہ کریں آپ کو کام ٹھیک ملے گا زمیدار اسے کشتی دکھانے دریا کے کنارے لے گیا کشتی کو دیکھ کر زائد نے کہا کہ مجھے تھوڑا ٹائم دیجئے میں اپنا سامان لے کر آتا ہوں زائد جب اپنا سامان لے کر آ گیا اس نے کشتی کو پینٹ کرنا شروع کر دیا اور پینٹ کرتے ہوئے اسے کچھ دکھائی دیا ارے اس کشتی میں تو سراخ ہے اگر میں نے اس کو اسی طرح پینٹ کر دیا تو یہ ڈوب جائے گی ایسا کرتا ہوں پہلے اس سراخ کو بھر دیتا ہوں زائد سراخ کو بھر دیتا ہے اور کشتی کو پینٹ کر دیتا ہے پھر زمیندار کے سپاس جاتا ہے اور کہتا ہے کشتی کا کام پورا ہو گیا ہے اب جا کر دیکھ لیجئے ٹھیک ہے چلو پھر دونوں دریا کے کنارے چلے جاتے ہیں زمیندار کشتی کو دیکھ کر بولتا ہے ارے تم نے تو بہت اچھا پینٹ کیا ہے اب ایسا کرنا کل کو اپنے پیسے آ کر لے جانا ٹھیک ہے یہ کہہ کر دونوں اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں اگلے دن زمیندار کی فیملی اسی کشتی میں دریا کے کنارے گھومنے جاتے ہیں اسی دن رامو جو کشتی کی دیکھ بال کرتا ہے چھٹی سے واپس آ گیا اور آتے گھر والوں کو گھر نہ پا کر ان کے بارے میں پوچھتا ہے زمیندار اسے ساری بات بتاتا ہے زمیندار کی بات سن کر رامو پریشان ہو جاتا ہے رامو کو پریشان دیکھ کر زمیندار پوچھتا ہے کیا ہوا رامو تم یہ سن کر پریشان کیوں ہو گئے سر اس کشتی میں تو چھٹ تھا یہ سن کر زمیندار بھی پریشان ہو جاتا ہے لیکن اسی وقت اس کے سارے گھر والے گھر خوشی خوشی گھوم کر آ جاتے ہیں ان سب کو خوش دیکھ کر زمیندار چین کی سانس لیتا ہے اور اگلے دن پینٹر کو اپنے گھر بلاتا ہے یہ لو تمہاری محنت کے پیسے تم نے بہت اچھا کام کیا ہے میں تم سے بہت خوش ہوں زاہر جب پیسے گنتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کیونکہ پیسے زیادہ تھے تو زمیندار سے پوچھتا ہے آپ نے مجھے غلطی سے زیادہ پیسے دے دیئے ہیں نہیں میں نے زیادہ پیسے نہیں دیئے یہ تمہاری محنت کا نتیجہ ہے تم نے یہ خود کمائے ہیں لیکن ہمارے درمیان تو پندرہ سو کی بات ہوئی تھی یہ چھ ہزار ہے تو یہ میری محنت کا پیسہ کیسے ہوا کیونکہ تم نے بہت بڑا کام کیا ہے کیسا کام تم نے اس کشتی کے سراخ کو بھر دیا اس بارے میں مجھے پتا بھی نہیں تھا تم چاہتے تو ایسے ہی پینٹ کر کے اپنے پیسے لے لیتے اور سراخ بننے کے بھی مجھ سے زیادہ پیسے لے سکتے تھے لیکن تم نے ایسا نہیں کیا جس کی وجہ سے میرے گھر والے آج زندہ ہیں تم اس سراخ کو نہ بھرتے تو میرے گھر والے ڈوب بھی سکتے تھے تمہاری وجہ سے آج زندہ ہیں اس لیے یہ تمہاری محنت اور امانداری کے پیسے ہیں پھر بھی اس سراخ کو بھرنے کے اتنے زیادہ پیسے تو نہیں بنتے بس زاہد بس چپ ہو جاؤ یہ پیسے تمہارے ہیں تمہاری محنت کے ہیں یہ تم خود رکھو گے زمیندار کی بات سن کر اور پیسے لے کر زاہد بہت خوش ہوا اور کہنے لگا بہت شکریہ آپ کا ایسا کہہ کر وہاں سے خوشی خوشی چلا گیا